بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق میں ہوں سادیہ سرور ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ابراہیم پیرزادہ بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اہم خبر سے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم مراد علی شاہ کے تحفظات پر جیرمن ارسا کے تائیوناتی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا وزیراعظم نے گریٹ باعث کے ریٹائرڈ آفیسر زفر محمود کو چیرمن ارسا تائیونات کیا تھا معاملے پر وزیراعظم نے نوٹس لیتے ہوئے سندھ حکومت کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی وزیراعظم نے وزیراعظم اور میکمہ آب پاشی سندھ کے موقع کو تسلیم کر لیا وزیراعظم نے موقع اپنایا تھا کہ چیرمن کی تائیناتی روٹیشن کالیسی کی بنیاد پر صوبوں سے ہوگی اور پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کانسل کی درخواستیں خارج کر دی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے متفقہ طور پر درخواستیں مسترد کی جسٹس ایس ایس ایم اتیق نے دوران سماعت استفسار کیا کہ آزاد امیدوار اسمبلی میں اکٹے ہو جائیں تو کیا ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا آزاد امیدواروں کو پارٹی جوائن کرنا ہوگی عدالتی استفسار پر علی زفر نے کہا کہ آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو ہی نشستیں ملیں گی اس پر عدالت نے کہا کہ مخصوص نشستیں تب ملتی ہیں جب سیاسی جماعتوں نے سیٹ جیتی ہو سنی اتحاد کانسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں آپ نے سیٹ نہیں جیتی تو آزاد امیدوار بھی آپ کو جوائن نہیں کر سکتے آپ نے ایسی پارٹی کو جوائن کیا جس نے کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل نے خود اس پارٹی سے انتخابات میں حصہ نہیں لیا پشاور ہائی کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواستیں خارج کرتی بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے محفوظ متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ متفقہ طور پر درخواستیں خارج کی جاتی ہیں آج صبح جب سماس شروع ہوئی تو عدالت نے اس افسار کیا کہ جس سیاسی جماعت نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا لسٹ جماع نہیں کرائی تو وہ مقصود نشستوں کی اہل ہے آپ نے جنرل الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتی پھر آپ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں جسٹس سید عرشد علی نے ریمارک سیئے کہ سنیت ہاتھ کاؤنسل کے تناظر میں کیا آپ پی ٹی آئی کے کیس کو کمزور نہیں کر رہے بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیئے کہ ہم نے کیس کمزور نہیں کیا جسٹس ایس ایم اتیق شاہ نے ریمارک سیئے کہ کیا پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کی فہرز جمع کرائی بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ ہاں ہم نے فہرز جمع کرائی تھی لیکن بلے کا نشان لینے کے بعد ہم اہل نہیں تھے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہیں دی جا رہی تھی ناظرین آئی ایم ایف وفت کا فرٹلائز پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر اظہار تشویز ذراعہ بزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے سستی گیس کی فراہمی جلد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم ایف وفت کی وزیر طوانائی ایف بی آئی بینظیر انکم سپورٹ کے حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آئی ایم ایف وفت کا فرٹلائز پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر اظہاری تشویز کیا گیا ہے ایسے وہ مزید بات کریں گے پیرو چیف اسلام آباد میان شاہد سے جی میان شاہد بتائے گا ملاقاتوں کا احباد آج آج آئی ایم ایف وفت کی اور جو معاشر ٹیم ہے اس سے مذاکرات ہوئے ہیں آج پہلا دون تھا مذاکرات پہلا دن تھا اور آئی ایم ایف نے دو مور کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف کا فرٹلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے اور فرٹلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی کو جلد ختم کیا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو اشیاء کی پرائیسز ہیں وہ مستقم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر بھی تشویش ہے اور آئی ایم ایف وفت کی وزیر طوانائی ایف بی آر حکام اور بینزیر انکم سپورٹ پروگرام حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور وزیر طوانائی حکام کی گردشی کرزہ تیرف آؤٹلوک اور ساتھ سائٹ ریفانس پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے ایف بی آر حکام نے ٹیکس ایڈمیسٹیشن اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی ہے اور بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر افراد آؤٹلوک اور ڈیویلپمنٹ وفت پر بریفنگ دی گئی ہے اس نے آئی ایم ایف وفت کو ریل سٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسٹیشن اور ریٹیلر کے لیے ٹیکس میکنیزم پر بھی بریفنگ دی گئی ہے اور آئی ایم ایف حکام وفت کا ریل سٹیٹ سیکٹر منفیکٹرنگ شروع ہے ٹیک ایمیو صاحب بہت شکریہ اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحب زادو حسن اور حسین نواز کے دائی میں وارنٹ گرفتاری منصوب کر کیے حسن اور حسین نواز نے فلیکشپ الاسیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں عدالت کے سامنے سیرنڈر کیا جس پر عدالت نے اشتیاری ہونے کا سٹیٹس ختم کرتے ہوئے زمانت کو منظور کر دیا ہے حسین نواز نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 12 اکتوبر 1999 کو سیاسی انتقام لینا شروع کیا گیا چودہ ماہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا بغیر کسی کیس کے جلاوت کیا گیا میرا اور حسن کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا عائد نو لیک نواز شریف کے سفزادوں کے لیے بڑا ریلیف حسن اور حسین نواز کے نیب ریفرنسز میں دائمی ورنڈ منصوب اشتیاری کا سٹیٹس ختم اعتصاب عدالت اسلام آباد میں حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل صفائی قاضی مصبہ نے ورنڈ منصوب کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے ورنڈ منصوب کر دیے جائیں جج ناصر جاوید رانہ نے سوال کیا کہ کیا تینوں ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز نامزد ہیں وکیل قاضی مصبہ نے بتایا کہ جی تینوں ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز بطور شریک ملزمان نامزد ہیں جبکہ ملزمان بری ہو چکے ہیں حسن نواز اور حسین نواز کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں عدالت نے استثار کیا کہ آپ کب تک پاکستان میں ہیں حسین نواز نے جواب دیا کہ میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں وکیل نے اصدا کی کہ کیس کو کل تک سمات کے لیے مقرر کیا جائے عدالت نے کہا کہ استخواستوں کو تیاری کے لیے تھوڑا وقت دیں کل تو ویسے بھی یہ نہیں آئیں گے پلیڈر مقرر ہو چکا ہے اعتصاب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کے ورنڈ گرفتاری منصوب کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی عدالت نے حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر نیپ کو نوٹسز جاری کر دیئے نولیک مفاہمت نہیں انتقام کی سیاست کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر شادری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر عوام سے جو دھوکہ ہوا اس کے نتائج ٹک ٹاک حکمرانوں کی صورت میں نکلتے تھے گھوٹ چوروں کو وفاقی اور صوبائی کابینہ میں شامل کر کے عوامی منڈیٹ کی تظلیل کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ فارم پینتالیسی ان جانلی حکمرانوں کے گلے کا پندہ بنیں گے انتقابی دھاندلیوں کے خلاف اپوزیشن جلد ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے گی ان کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا کرپشن سے پاک ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کا فیصلہ وزیراعہ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ کارڈ کو مزید موثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کی منظوری تھے تھے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے تین ماہ میں قابل عمل پلان طلب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کسی غریب کو مقتلاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے دوسرے جانے وزیراعہ نے مزدوروں کا جامعہ ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے تفصیلات لاہور سے واسف محمود کی اس ریپورٹ میں دیکھئے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت حصوصی اجلاس ہوا جس میں ہیلتھ انشورنس کی ری لانچنگ کے لیے تجاویز اور سفارشات پر غور کیا گیا اجلاس میں ہیلتھ کارڈز کو مزید موثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعہ نے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے تین ماہ میں قابل عمل پلان طلب کر لیا ہے وزیراعہ کا کہنا ہے کہ کسی غریب کو مفت علاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے عام آدمی کو علاج معالجے کی بہترین سہولیت فراہم کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ کارڈ مسلم لگ نون کا پروجیکٹ ہے پائیدار میکنزم کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کریں گے دوسری جانب وزیراعہ کی زیر صدارت حصوصی اجلاس میں لیبر لاؤز کا جائزہ لیا گیا وزیراعہ کی مزدوروں کا تحافظ کو یقینی بنانے کے لیے سیفٹی اینڈ ہیلتھ موبائل لیب پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی ہدایت اجلاس میں مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی ریجسٹیشن کارڈ جاری کرنے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا وزیراعہ کی رائیڈر سربس فراہم کرنے والے نوجوانوں کے تحافظ کے لیے موثر قانون سازی کی بھی ہدایت مزدوروں اور ورکرز کا جامعہ ڈیٹا منطب کرنے کی بھی ہدایت کی وزیراعہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو چھت فراہم کرنا میرا عظم ہے سوبے بھر میں مرحلہ وار لیبر کالونیاں بنائیں گے کراچی سے غبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد کے کم عمر بہن بھائی کو جوڈیشل میجیسٹریٹ کی عدالت نے پیش کر دیا کیا بچوں نے ساتھ رہنے والی خالہ پر تشدد کا الزام لگایا عدالت نے بچوں کو دوسری خالہ سونیا کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کیا ہے یہ جانتے ہیں حبیب اللہ کی اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں کم عمر بہن بھائی کی پر اسرار گمشدگی اور برامدگی کا معاملہ عدالت میں والد محمد عرشت کی جانب سے بچوں کی حوالگی کی درخاص کی سمات ہوئی آیان اور انابیہ کو پولیس کا سٹڈی میں جوڈیشل میجیسٹریٹ وستی کی عدالت میں پیش کر کے ان کا بیان خلم بند کیا گیا بچوں نے بتایا مار پیٹ کی وجہ سے خود ہی گھر سے گئے تھے جس خالہ کے ساتھ رہتے تھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا ہم دوسری خالہ سونیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بچوں کے والد کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیئے کہ دو سال سے والد کو بچوں سے ملنے نہیں دیا گیا ماں دوبئی میں ہے خالہ اور مامو کو گرفتار کر کے سزا دی جائے عدالت نے دونوں فریخین کے بیان سننے کے بعد بچوں کی رضا مندی سے انہیں دوسری خالہ سونیا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی دو روز قبل دوبئی میں مقیم شمائلہ ناز نامی خاتون نے سوشل میڈیا پہ کراچی میں اپنے بچوں کی گمشدگی کا بتایا اور مدد کی اپیل کی تھی دوسرے روز بچے ایک شاپنگ مال میں مل گئے تھے رینجس نے واقعے کو اغوا برائے تعوان قرار دیتے ہوئے واردات کو ناکام بنانے کا بیان جاری کیا تھا کیمرمین غلام مرتضہ کے ساتھ حبیب اللہ جی این این کراچی